نمسکر ساتھوں کوٹیلیا بلڈرانپور کی آفیشیل یوٹو چینل پر آپ کا سواگت ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں روز کی بھانتی آزفی کارلنٹ افیرز کے کچھ پوائنٹ پر جو کی پریشاہ کی درشتی سے بہت محبوب ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے دو ہزار چوبیس میں ٹاٹا ٹرسٹ کا نیا دھکش کسی نیوکت کیا گیا ہے آپ سے نا سائر سمشتری نٹراجن چندر شیخ ران نویل ٹا ٹا راجیس گوپینات تو اس کا جو صحیح آنسر وہ آپ کا ہو جائے گا سی والا یعنی کی نویل ٹا ٹا یہ آپ کے صحیح آنسر ہو جائیں گے نو اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو اپنے سوتھے لے بھائی رکھن ٹا ٹا کے ندھن کے بعد نویل ٹا ٹا کو ٹا ٹا ٹرسٹ کے ادھکش کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اگلا ہے انتر راشتیہ بالکہ دیویس کب منائی جاتا ہے پانس اکٹوبر گیار اکٹوبر بیس اکٹوبر یا تیس اکٹوبر تو اس کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کا گیار اکٹوبر کو منائی جاتا ہے انتر راشتیہ بالکہ دیویس پرتیورس گیار اکٹوبر کو منائی جاتا ہے لڑکیوں کے ادھکاروں اور دنیا بھر میں ان کے سامنے آنے والی انوکی چنوٹیوں کو پہچاننے کے لئے سہی اکٹو راشت دوارہ دو ہزار گیارہ میں اس دن کی اصطابنہ کی گئی تھی آگے دیکھتے ہیں دو ہزار چوبیس تانتی نویل پرسکار جیتنے والے سنگٹھن کا پورا نام کیا ہے اپسن ہے نیہون ہیڈان کیوں پرمانو ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لئے انتر راشتیہ بھیان سہی اکٹر راشت یا پھر گرین پیس تو اس کا جو صحیح اپسن ہے یہ والا ہو جائے گا یعنی کہ نیہون ہیڈان کیوں گیار اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ہیرو سیمان ناگا ساکی کے پرمانو بم بچے ہیبا کسا کا پردنی دیت کرنے والے زمینی استر کے سنگٹھن نیہون ہیڈان کیوں کو نویل پرسانتی پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں اینل سی انڈیا نے کس راج میں آٹھ سو دس میگا وٹ سور فوٹو وولٹک پاور پروجیکٹ وکشت کرنے کا انبندہ حاصل کیا ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ آپ کا ہو جائے گا راجستان ٹھیک راجستان آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا کوئلہ منترالے کے تہاں سنچاریت کے ایک اندریہ سارجنک شیطر اودیم اینل سی انڈیا لیمٹیڈ نے راجستان راج بدود نگم لیمٹیڈ کے ساتھ ملکا آٹھ سو دس میگا وٹ کی سور پی بی پریوزنا وکشت کرنے کا انبندہ حاصل کیا ہے آگے دیکھتے ہیں اسرائیل اور فلسطین نے اپنے ناغرکوں کو واپس لانے کے لیے بھارت دوارہ شروع کیے آپریشن کا نام کیا تھا سب کو پتا ہے کیا آپریشن کانسا تھا آپریشن اجائے ٹھیک ہے حوارت میں حالی میں آپریشن اجائے کی شروعات کی مطبیق کافی لمبت سمجھ ہو گیا قوشن پرانا ہے پھر بھی ابھی بھی پوچھا جا رہا ہے گستوہ کی جس کا حدیش اسرائیل اور فلسطین دونوں سے بھارتیاں ناغرکوں کو واپس لانے لانا ہے انمان کے انصار ورطوان میں لگ بھگ اٹھارہ ہزار بھاتیں اجرائیل میں رہ رہے ہیں گازہ سے ہما ساتنکیوں دوارہ اجرائیل کے خلاف کیے گئے حمل اور اجرائیل کی جوابی کارواہی میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور گھائل ہوئے ہیں آگے دیکھتے ہیں حالی میں اناوران کیا گیا امریت کال ویجن دوزار سیتالیس کس اچھی طرح سے سمندیت ہے کوئلہ اوڈیوگ سمدری اوڈیوگ سمدری اوڈیوگ الیکٹرانک سووی نرمان یا کرترم وہ دھیمتہ تو اس کا تو صحیحہ انصار ہے وہ آپ کو ہوتے گا بھی والا یعنی کی سمدری اوڈیوگ پردھان منتری نرمان رمودی نے ویڈیو کانفرنس کے مادین سے ویسوک سمدری بھارت سکھا سمیلن دوزار سیتالیس کے دوران امریت کال ویجن دوزار سیتالیس پیس کیا بھارت کی سمدری نیلی ارث ویستہ کے لیے یا دیرک کالی کی اوجنا بندرگاہ بنیادی ارہانسے میں صدھار اشتھرتا کو پروت ساہیت کرنے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہل کا سمرتھن کرنے کے لیے کس منورنجن چینل نے مہلہ یوم وال بکاس منترالے کے ساتھ ساہیوگ کیا ہے آپسن ہے سونی اسٹار کالرز جی تو اس کے صحیح انصر ہوا آپ کا ہو جائے گا کالرز یعنی کی سی یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے کالرز نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پہل کا سمرتھن کرنے کے لیے مہلہ یوم وال بکاس منترالے کے ساتھ ساہیوگ کیا ہے چینل قودش نے ٹی وی سو ڈوری کے لانچ کے مادہن سے بالکاؤں کو چھوڑے جانے کے مدے کو سمبھو دیت کرتا ہے اگلا ہے بسیس رکشاہ سموہ ایس وی جی کان منیدے صاحب کسے نیوکت کیا گیا ہے آپسن ہے آپ کے پاس آلوک شرما پنکر سنگ آر ہیری کمار منوز پانڈے تو اس کا صحیح آنصر وہ آپ کا اے ہو جائے گا یعنی کی آلوک شرما ورشت آئی پی ایس صدقاری آلوک شرما کو پردھان منتری مہدی کی سرکشاہ کے لیے جمعہ دار بسیسٹ سرکشاہ اکائی ورشت سرکشاہ سموہ ایس وی جی کان نیدے سنگ نیوکت کیا گیا کاربنیٹ کی نیوکتی سمیت نے اتر پردیس سکیڈر کے انیس سو اکیان نبے بیس کے آئی پی ایس صدقاری آلوک شرما کو نیوکت کرنے کی منجوری دے دی ہے جو ورطمان میں ایس وی جی میں اترکت مہنی دیسک کے پدھ پر کارے رہت ہیں آگے دیکھتے ہیں انو چھے دیکھتے ہیں ترچٹھ اور انو چھے دو سو کے سمچاروں میں دیکھے گئے کس سمیدھانک پت سے سمبندیت ہیں راجپال راشت پتی اوپر راشت پتی یا پھر چنوہ آئے اکتت اس کا جو صحیح انصر ہوا آپ کا راجپال آپ سب کو پتا ہے کہ ویرینس ہے اس کو بہت اچھے سے ڈسکس کی ہیں سمیدھانکہ انو چھے دیکھ سو ترچٹھ راجپال کی سامانی سکتیوں کو سمبندیت کرتا ہے جبکہ انو چھے دو سو بشیس روپ سے بدھےکوں کو سویکرتی دینے پر دھیان کیندیت کرتا ہے تمیلناڑ کے راجپال آر این روی دوارہ حال ہی میں دس لمبت بدھےکوں کو سویکرتی نہ دینے کے نیڑے نے راجپال کی سکتیوں کی شیمہ کے بارے میں نئی قانون جانس کو جنم دیا ہے تمیلناڑ ساہی دوپکش دوارہ ساسد کم سے کم چار راجہ نے بیدھائی پرکیہ میں راجپال کی ادھکار کے مابدندوں کو اسپسٹ کرنے میں اپنی بھاگی داری کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اگلا ہے بیہار کے کس جلے میں اسطاپیت کیا جائے گا راج کا دوسرا ٹائگر ریزرب تو افسر نے قیمور مجفر پور گیا یا بھاگل پور تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ آپ کا ہو جائے گا قیمور یعنی کہ افسر آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے قیمور کے اندر سرکار نے بیہار راج کے دوسرے ٹائگر ریزرب کو آج تھائی منجوری دے دی ہے یہاں ٹائگر ریزرب بھارت کے قیمور جلے میں اسطاپیت کیا جائے گا یا نیڑے بیہار راج سرکار کے ایک بشتاؤ کے بعد آیا اور اس کا ادیس شیطر میں سدھار کرنا ہے قیمور کے جنگل بیہار میں سب سے بڑے ہیں جن کا شیط فرد ایک ہزار ایک سو چوتیس ورگ کلومیٹر ہے آگے دیکھتے ہیں انتر راشتیا ایجنسی کلین انرجی کے لیے کس آئی آئی ٹی کے ساتھ ایجنسی کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے ایک سمجھتا گیامل پر ہر ساکشر کیے ہیں اگلا ہے آئی آر ایف سی لیمٹڈ کا نیا سی ایم ڈی کسی نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہوگا آپ کا ہو جائے گا منوز کمار دوبے یعنی کی بی آکسن آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے حالی میں منوز کمار دوبے کو آئی آر ایف سی لیمٹڈ کے ادیس پربند نجیسک کے روح میں نیوکت کیا گیا ہے ان کی نیوکتی پانچ ورسوں کے لیے کی گئی ہے اگلا ہے حالی میں کس ٹینیس اسٹار نے پروفیشنل ٹینیس سے سنیاز کی گھنسڑا کی ہے تو اس میں آپ کا جو صحیح انصر ہے وہ آپ کا بھی والا ہو جائے گا یعنی کی رافیل نیڈال اسپین کے ٹینیس اسٹار رافیل نیڈال نے پروفیشنل ٹینیس سے سنیاز کی گھنسڑا کر دی ہے انہوں نے بائیس بار گرینڈ سلائم کا کتاب اپنے نام کیا ہے ساتھ ہوا کا جرم مینگو اولڈن سلائم حاصل کرنے والے بھی کھلانی ہیں نیڈال نے اپنے کریئر میں بان نوے ایٹی پی ایک ہل کتاب جیتے ہیں جس میں ایک اولمپک سنر پدک بھی سامل ہے آگے دیکھتے ہیں چودہ سال چودہ سوری چودہ نمبر کوشن ہے سال دوزار چوبیس کا ساہت کا نوبل پروشکار ہان کانگ کو پردان کیا گیا سویڈیس اکادمی نے اس آرائیڈ کی گھوشتا کی ہے اس کے ساتھ گیارہ ملین سویڈیس کے ساہت کا نوبل پروشکار ہان کانگ کو سمانت کیا گیا ہے سویڈیس اکادمی نے اس آرائیڈ کی گھوشتا کی ہے اس کے ساتھ گیارہ ملین سویڈیس کراؤن کی راسی بھی پردان کی جائے گی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آگے کا پھر ملتے ہیں کل اس اکرام میں بہت بہت دھنیوات